مسیح یسو کی عظیم نام میں آپ صاحب کی اسلامتی ہو میرا نام پاسٹر پرویز رحمت مسیح ہے اور خدامد مجھے اپنی خدمت کے لیے دی لاسٹیج منسٹریز کے پلیٹ فارم سے استعمال کا رہا ہے اور میں شکر اگزار ہوں اس وقت جیم سی ٹیلویجن کے لیے جنہوں نے یہ موقع بخشا ہے کہ میں ایک مختصر پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں اور اس سے پہلے کہ میں پیغام کی طرف آؤں میں چاند الفاظ اپنے ان مسیحی بین بائیوں کے لیے جو جڑا والا میں گزرے دنوں میں اس حاسے سے گزرے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدامد انہیں امان میں بحال اور مضبوط رکھے اور آپ سب سے بھی یہ دعا ہے کہ خدامد جس طور سے بھی آپ کو عبارتا ہے ان کی مدد کے لیے انفرادی خاندانی اور کلیشی طور پر ضرور اپنا اپنا حصہ ادا کریں تاکہ وہ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں اور بطور مسیحی ہم سب مل کر اپنے ملک عزیز پاکستان کی ترقی خوشالی کے لیے دعا کریں خداوند آپ سب کو برکت دے آمین اور اب میں جو پیغام آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دسویں باب اور آیات پچیس سے سینتیس ہیں کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے اس لیے میں اس پورے پیغام کو پورے حوالے کو پڑ نہیں سکتا لیکن آپ ضرور جب یہ پیغام سنتے ہیں اپنی بائبلوں کو کھولیں اور پڑیں اور اس پیغام کا جو ہے پسے منظر کیا ہے کہ ہم سب فقی اور فریسیوں سے واقف ہیں کہ کس طور سے انہوں نے ہر فیز میں ہر وقت انہوں نے خداوند مسیح کی مخالفت کی ہے اور یہ موقع ڈھنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں کوئی ایسی بات ملے جس سے ہم اسے پھنسا سکیں یا اس پر کوئی الزام لگا سکیں اور اس حوالے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آلم شرع ہے وہ اکسپرڈ ہے وہ ماہر ہے موسیٰ کی تعلیم کا کہ وہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ اب وہ مسیح کے سامنے آتا ہے کہ شاید وہ اسے لاجواب کر سکے اور وہ جو سوال اسے پوچھتا ہے کہ آئے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں میرے عزیزوں یہ سوال اس دور میں بھی اور آپ بھی بڑا ایک عام اور پسندیدہ سوال ہے کہ ہم کیس طرح ہمیشہ کی زندگی کا وارث بان سکتے ہیں اور کیونکہ وہ شرعہ کا عالم تھا اس لئے یسنسی نے بھی اس سے جو ہے سوال کے جواب میں سوال پوچھا ہے کہ بھئے تو عالم شرعہ ہے تو بتا کہ تریت میں اس کے حوالے سے کیا لکھا ہے کیا تریت کہتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور اس کا جو اس نے جو جواب کوٹ کیا ہے کہ تُو اپنے سارے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اب میرے عزیزوں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مسیح سے سیکھنا چاہتا ہے بلکہ وہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے وہ یہ سمسی کی ازمائش اس حوالے سے کرنا چاہتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک محض استاد ہے کیا یہ شریعت کو رد کر دے گا کیا یہ صحیح طور پر اس کو سمجھے گا اس لحاظ سے وہ اس کی ازمائش کرتا ہے کہ تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اور میرا ایمان ہے کہ اگر وہ سیکھنے کی غرض سے کرتا تو مسیح کا جواب جو ہے وہ ضرور اس سے مشکل اس کے اور طرح کا ہوتا لیکن کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ مسیح کو صرف ازمانہ ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنو یہودیوں میں اس وقت ایک یہ سوچ تھی کہ پہلی بات تو وہ یہودی نسل سے ہیں اس لیے ہمیشہ کی زندگی ان کا حق ہے اور پھر اس کے علاوہ دوسری سوچ ان کی یہ تھی کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے نیکیاں کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے اور کیونکہ یہ سوال جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل تھا اور یقیناً اس نے جو ہے استشنہ چھے باب اور اس کی پانچائد اور احبار انیس اور ٹھانہ کا حوالہ دیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دل روح بدن جان کا حوالہ یہ ہے کہ خداون سے کامل محبت رکھنی ہے پورے دل سے پوری کمیٹمنٹ سے خدا کو محبت خدا سے محبت رکھنی ہے اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت کرنی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا پہلا کام بھی مشکل ہے اور دوسرا کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب پہلے سوال کا جواب اس نے صحیح دیا تو پھر اس نے ایک اور سوال پوچھا کہ جو شابش یہ سمسی نے مجھے شابش دی ہے میرا جواب ٹھیک ہے اب میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ اس نے لکھا ہے کہ اپنے تائیں راست باز پہلی بات ہے کہ اس نے یہ اقرار نہیں کیا کہ میں گنے گار ہوں میں کیسے خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل سے پوری جان سے پوری طاقت سے پوری اکل سے جو ہے محبت کر سکتا ہوں اور پھر پڑوسی سے اپنی ماند محبت کر تو اسے بھی زیادہ مشکل کام ہے اور پھر اسی حوالے سے ایک دوسرا سوال پوچھتا ہے تاکہ وہ اپنا کو راست باز چھہرائے کہ یہ کام تو میں نے کار لیا ہے اب اس اگلا کام مجھے بتاؤ کہ میرا پڑوسی کون ہے کہ کیا ہمارا پڑوسی صرف وہ ہے جو ہمارے اردگید رہتا ہے جو ہمارے علاقے میں رہتا ہے جو ہمارے ملک میں رہتا ہے اور جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پڑوسی کا بتانے کے لیے کہ پڑوسی کون ہے خداون یسم سی نے اسے ایک تمثیل سنائی ہے اور تمثیل کیا ہے نیک سامری کے کہ ایک شخص جو ڈاکھوں میں گھر جاتا ہے وہ یروشلم سے یرو کو جا رہا ہے اور یروشلم سے یرو کا فاصلہ ستارہ میل کا یہ راؤٹ ہے اور یہ سہرائی ویران اور ایسے جگہ پہ ہے جہاں پہ یہ سڑک خامدار ہے پہاڑی سلسلہ ہے اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں آسانی سے ڈاکو چھپ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ کوئی مسافر آئے اور اسے لوٹیں اور پھر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ وہ کیونکہ ایسی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں پہ کوئی جلدی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک کہن گزرتا ہے لاوی گزرتا ہے اور وہ دونوں اسے کترا کر جو ہے وہ دوسری طرف کو چلے جاتے ہیں کہ میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت گناہ کی پہچان تو کراتی ہے لیکن گناہ سے باہر نکلنے کا نجات کا راستہ جو ہے وہ شریعت میں نہیں تھا جب ہم سرسری طور پر دیکھتے ہیں تو شاید ہم یہ سمجھے کہ خداوند اسے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی اگر تو خداوند سے پیار کرے گا خداوند سے محبت رکھے گا اور اپنی ماند اپنے پڑوسی سے محبت رکھے گا تو تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا تو وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ گفتگو کا آگاز ہے اس لیے خداوند جو ہے اسے بتانا چاہتا ہے کہ یہ کس قدر مشکل ہے اور کیونکہ وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا اس کے اپنی ماند محبت رکھوں تو پھر اس سوال کے جواب میں یہ سنے یہ تمثیل سنائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دونوں مذہبی ہیں خدا کے نمائندے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ اس شخص کی جو ڈاکوں میں گر جاتا ہے انہوں نے اسے مارا زخمی کیا اس کے کپڑے بھی اتار لیے تو وہ اس کی مدد کے لیے نہیں آتے ہیں شاید وہ خود بھی ڈرتے ہیں کہ وہ نہ ہو کہ کہ ہم اس کی مدد کرنے کو جائیں اور ہمیں ڈاکو لوٹ لیں یا یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کو وہ اہم نہیں سمجھا ہے اس لیے وہ کترہ کر چلے جاتے ہیں تا کہ وہ بھی ہے کہ شریعت کے حوالے سے کہ اگر وہ کسی لاش کو چھویں گے تو وہ نہ پاک ہو جائیں گے وہ ایک ہفتے تک حیکل میں خدمت نہیں کر سکیں گے وہ خدا کی عبادت جو ہے وہ اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو چھو لیا نپا کو جائیں گے تو ہم خدمت نہیں کر سکیں گے جب کہ اسی خدمت کا اسی عبادت کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہمیں اس کی مدد بھی کرنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں دونوں کے بعد ایک سامری جس سے یہودی سخت نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ ملی جلی نسل تھی انہوں نے غیر اقوام میں شادی کی تھی وہ نسلی طور پر مذہبی طور پر نپاک سمجھے جاتے تھے اور یسو کے دور میں یہودی سامریوں سے کسی قسم کا برطور نہیں رکھتے تھے اور یہاں تاکہ جیسے ہم اگر یہونہ کی انجیل میں جب نیک یسو مسی اور سامری عورت کا ذکر کرتے ہیں تو کس طور سے سامری نپاک سمجھے جاتے تھے اس لئے یہودی قطرہ کر لمبا سفر کر لیں گے لیکن اس علاقے میں سے بھی گزر نپسان نہیں کرتے تھے تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی سامریوں سے کسی قسم کا برطوع نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے خلاف نفرت رکھتے تھے کہ وہ پاک نہیں ہیں وہ عبادت ہم سے فرق کرتے ہیں ان کی رسومات ہم سے فرق ہیں اس لئے ہم ان سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں رکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسم سی اس تمثیل میں اس سامری کو ہائلائٹ کرتا ہے کہ کس طور سے سامری جو ہے جب اس شخص کو جو ابی ادموہ ہے مرا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کئی درودہ سے گزرتے دیکھتا ہے تو وہ شاید وہ اور جب یہ سامری آتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اسے ترس آتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اس کی تمارداری کرتا ہے اس کے زخم بانتا ہے مرم پٹی کرتا ہے اور اسے بھی آگے بڑھ کر وہ اسے سرائے میں لے جاتا ہے تا کہ وہ اس کی بقاعدہ خبر گیری کریں اور زیادہ اس کی شفاعی آبی کو یقینی بنائیں تو وہ اسے اپنے جانور پر گدے پر سوار کر سرائے میں لے جاتا ہے وہاں بھی اس کے ساتھ رات رہتا ہے اس کی خبر گیری کرتا ہے اور پھر اگلے دن جو ہے وہ سرائے والوں کو دو دنار بھی نکال کر دیتا ہے کہ بھئی اگر تمہارا اس سے زیادہ کچھ خرچہ آئے گا تو میں واپسی پر وہ بھی تمہیں ادا کر دوں گا میرے عزیزو دو دنار اس وقت دو دنوں کی یہ کام مزدور کی تنہا تھی اور جب دو دنار وہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص وہ زخمی شخص دو مہینے تک اس سرائے میں رہ سکتا تھا کیونکہ یہ دو دنار دو مہینوں کے لیے کافی تھے میرے عزیزو اس بات پر گوھر کریں کہ یس سی نے یہودی کو ہائلائٹ نہیں کیا اور غالباً جو شخص زخمی ہے جو ادموع ہے وہ بھی یہودی ہے سامری اس فرق کو بھول کا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ یہ یہودی ہے یہ کون ہے وہ ترس کھا کر اس کی مدد کرتا ہے اور ہم گوھر کریں کہ جب شروع میں شرع عالم نے اسے سوال پوچھا تو وہ اسے کرتا ہے کہ بھئی اگر تو یہ دو کام کرے تو جا تو جیتا رہے گا جب یسم سی نے اس سامری سے آخر میں ان تینوں کے بارے میں پوچھا کہ ہاں بھئی اب بتا تیری دانست میں اچھا پڑوسی کون ہے تو وہ اپنے تاثب کی وجہ سے حسد کی وجہ سے غرور کی وجہ جس نے اس پہ تر سکھایا تو خداوند کیونکہ اس کے اندر کو جانتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ سیکھنا نہیں ہے بلکہ وہ تو صرف مجھے ازمار رہا ہے میری ازمائش کرنا چاہتا ہے لیکن یسو نے اسے کہا جس طرح اس سامری نے تر سکھایا ہے تو بھی کر اور تو جئے گا اور ہم جانتے ہیں کہ میرے عزیزو ہم بھی آج یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی میرا پڑوسی کون ہے اور وہ گور کریں کہ وہ پڑوسی کسی کے گھر کے نزدیک نہیں ہے دو شہروں میں ملانے والی ایک سڑک درمیان کہیں پڑا ہے اور وہ سامری جو ہے وہ اپنے پوچھ کو ڈھون لیتا ہے مقصد کیا ہے کہ سامری سمراد ہے جس کو ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کی مدد کرنا نہیں چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم بہانے بنا دیتے ہیں کہ بھئی میں اس شخص کو جانتا نہیں میری کیا ذمہ داری ہے صرف میں ہی ہوں کوئی اور کیوں نہیں مدد کر سکتا تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ مسیح کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت کر شاید ہمارا پڑوسی کسی اور فرق مذہب سے فرق قبیلے سے فرق زبان سے فرق کلچر سے تعلق رکھ سکتا ہے اور ہمیں ضرور جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اپنے اندر کشم کا شنا رکھیں اگر خدامن تفیق دیتا ہے تو اگے بڑھ کر مدد کریں جیس طرح اس طور میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو جیس طور سے بھی خداون ہمیں ابارے اپنے پڑوسی کی مدد کریں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کون ہے جیس کو بھی مدد کی ضرورت ہے بطور مسیح کے نمائندے ہوتے ہوئے ہم ان کی مدد کریں اور خاص طور پر اگر گور کریں تو نیک سامری جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ سمسی کی یاد آتی ہے کہ ہم سب بھی جب گناہ میں گر گئے تھے دشمن نے شتان نے ہمیں ادموہ کر دیا تھا زخمی کر اپنی جان سلی پر کربان کی تا کہ ہمیں جو ہے اس ہمیشہ کی زندگی کا جو عالم شرع نے سوال پوچھا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ میں گنے گار ہوں مجھے نجات کی سے شروع ہوا میرا پڑوسی کون ہے اور اس کا اختتام اس بات سے ہوتا ہے کہ میں کس کا پڑوسی ہو سکتا ہوں اور ہم سب بطور مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کا وارث اس وقت بن جاتے ہیں جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہزاروں میل دور ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے اور بے شک ہم ہر ایک مدد نہیں کر سکتے لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں ضرور آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے تاکہ اس خداون کے نام کو عزت اور جلال ملے اور ہم سب بطور مسیحی بطور اماندار اس فضل کو اس نجات کو اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں جب ہم اس روح زمین پر رہتے ہیں تو یہ ایک عارضی زندگی ہے اور ہمارا بڑا ٹارگٹ کیا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گے تو ہم مسیح کی عبدی باشاہت میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی جہاں پر مسیح ہے وہاں پر ہم بھی ہوں گے اور میرا ایمان ہے کہ میرے عزیزوں اگر خداوند آپ کو اس کلام میں سے ایک لفظ بھی سکھاتا ہے برکہ دیتا ہے تو آپ ضرور خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی